اگر میں یہودیوں کا تھوڑا سا پسے منظر بیان کروں تو بات ہمیں زیادہ واضح ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے چلتے چلتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے آئے اور ادھر اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا ان کی لڑی اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ نصب چلا اور اسی کے اندر بنو اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کے درمیان تقریباً چودہ سو سال کا فاصلہ ہے اس چودہ سو سال کے اندر تورات بنی اسرائیل میں آئی زبور بنی اسرائیل میں آئی انجیل بنی اسرائیل میں آئی بڑے بڑے پیغمبر اور بادشاہ بنی اسرائیل میں آئے یعنی حضرت دعوت علیہ السلام خلیفہ بھی ہیں اور وقت کے پیغمبر بھی بادشاہ بھی ہیں اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں تو اس طرح بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا چودہ سو سال کے بعد آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر سن عیسوی شروع کیا جائے دیکھو ویسے تو عیسائیوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پچیس دسمبر کو ہوئی ہے لیکن وہ سال کی ابتدا جنوری سے کرتے ہیں تو جو چھے دن دسمبر کے بنتے ہیں تو وہ پچھلے سال میں چلے جائیں گے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پھر یہ کہنا چاہیے کہ ان کی ولادت سن عیسوی سے ایک سال پہلے ہوئی یہ ایک الگ اختلاف ہے خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تیس سال بعد یہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تیس سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنے پاس بلایا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا وہ ختم ہو گئے اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر تو چڑھایا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا یعنی دو باتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اس میں عیسائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس میں بھی عیسائی ہمارے ساتھ ہیں دو باتوں کے اندر عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تیسری بات جس میں ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف ہے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے وَمَا قَتَلُوگُ وَمَا صَلَبُوگُ وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھے بلکہ اللہ نے ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیتیس سن میں آسمانوں پر اٹھائے گئے اس تیتیس سال کے بعد تقریباً جب سنتیس سال گزر گئے یعنی سن ستر عیسویں ہوئی تو ستر عیسویں کے اندر یہودیوں نے رومن کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں ایک رومن جرنل ٹائٹس تھا کہ جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر اس جرنل ٹائٹس نے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی قتل کیے اور مسجد اقصہ سے ان کو نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ مسجد اقصہ سے تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو اور اس یہودی اس ٹائٹس نے ان کے ڈیمپل ان کے حیکل سلمانی کی جو دوسری تعمیر تھی پہلی تعمیر حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کی پھر نبو کے نظر نے گرا دی پھر دوبارہ تعمیر ہوئی اس ٹائٹس نے دوسری تعمیر بھی گرا دی جو آج تک گری پڑی ہے اس میں صرف دیوارے گریہ باقی ہے تو خیر یہ ٹائٹس نے کیا کیا اس نے ایک تو وہاں سے یہودیوں کو نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ ستر عیسوی میں وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ایسے نکلے کہ کوئی یورپ چلا گیا کوئی ایشیا میں چلا گیا کوئی افریقہ چلا گیا پوری دنیا میں منتشر ہو گئے پھیل گئے اپنے اس زمانے کو یہودی ڈایا سفورہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہم منتشر تھے ہمیں کوئی اکٹھے رہنے کی جگہ نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب تین سو سال گزرے تو تین سو سال گزرنے کے بعد اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو رومن امپائر تھی رومن سلطنت تھی نہ یہ ایسائی تھی نہ یہودی تھی یہ یہودیوں کے بھی خلاف تھی ایسائیوں کے بھی خلاف تھی یہ سمجھتے تھے یہودی اور ایسائی یہ دونوں ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں تو یہ یہودیوں کے بھی خلاف تھے ایسائیوں کے بھی خلاف تھے اور پھر ایسائی اور یہودی آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تین سو سال گزر گئے تو وہاں رومن کا جو بادشاہ قسطنتین اعظم تھا وہ عیسائی ہو گیا جب وہ عیسائی ہوا تو پوری حکومت عیسائی بن گئی اب عیسائیوں کو موقع ملا کہ ہم یہودیوں سے انتقام لیں تو چنانچہ عیسائیوں نے یہودیوں سے جو انتقام لے سکتے تھے وہ لیے یہاں تک کہ جب پانچ سو ستر سال گزر گئے تو پانچ سو ستر سال یعنی سترویں سال میں ڈائیہ سفورہ شروع ہوا تھا پانچ سو ستر سال پانچ سو سال جب گزر گئے تو پانچ سو اکتر عیسوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چھ سو دس عیسوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو یہودی مدینہ منورہ میں تھے حضور کے خلاف شروع سے سادشیں کرتے رہے حضور کے خلاف رنگ برنگی باتیں اور لوگوں کو فتنے پر بڑکاتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں تین قسم کی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا مشرقین مکہ عیسائی اور یہودی مشرقین مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید لڑائیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشرقین تو مکہ سے نکل گئے اور جزیرہ عرب سے ہی نکل گئے ادھر عیسائیوں کے ساتھ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معارکہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل میں اتنی جلن نہیں تھی لیکن یہودی جو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے مشرقین مکہ کو کہتے تھے حضور سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ نشانیاں پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے انتہائی تنگ آ چکے تھے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیل آباد تھے بنو قینقاء بنو نظیر بنو قرائزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیساق مدینہ کیا کہ بھئی مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے کوئی باہر سے آکے حملہ کرے گا تو ہم اکٹھے مقابلہ کریں گے لیکن یہودیوں کی فطرت کے اندر بد اہدی رکھی ہوئی ہے ان کی فطرت کے اندر سادش رکھی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سادشوں سے واقف ہوئے تو جنگِ بدر کے بعد حضور نے بنو قینقاء کو نکال دیا اہد کے بعد بنو نظیر نکال دیئے غزوہ احضاب کے اوپر بنو قرائزہ نے بغاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بھئی تمہارا کیا کیا جائے بنو قرائزہ کہنے لگے کہ یہ ساد ابن معاذ جو ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں وہ منظور ہے آپ نے فرمایا ہاں بھی ساد فیصلہ کرو وہ تو صحابی رسول تھے حضرت ساد کہنے لگے اے اللہ کے نبی ان کے نوجوانوں کی گردن اڑا دی جائے ان کے بوڑوں کو قید کر لیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے تو اس طرح حضور نے بنو قرائزہ کو بھی نکال دیا تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کے سینے کے اندر یہ بغض چھپا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ہمیں جگہ جگہ مارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلا وطن کیا ہے اور پھر چلتے چلاتے ایک وقت یہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کا جب دور آیا آپ نے جب مسجد اقصہ فتح کی تو مسجد اقصہ کے اندر عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ یہاں یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے فرمایا یہودی یہاں آ تو سکیں گے لیکن ظاہرین کی نیت سے آئیں گے یہاں ٹھہریں گے نہیں دیکھ کر واپس چلے جائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے یہ یہودیوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ جن کو کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا تھا آپ نے فرمایا چلو بھئی ان کو دیکھنے کے لئے دے دیا کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کا دور ختم ہوا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہوں کا دور آیا یہودیوں نے سوچا کہ اب ہم سے انتقام تو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اب انتقام لینے کا کیا طریقہ ہو انہوں میں سے ایک عبداللہ بن سبا کھڑا ہوا جو یہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اڑا مسلمان ہو کر مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں آیا اور وہاں آکے اس نے جائزہ لیا یہ بڑا ذہین قسم کا تیز سرار تھا اس نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے اندر بنو حاشم اور بنو امیہ کی پرانی جنگ چل رہی ہے یہ چنگاری اسلام کی وجہ سے بجی نہیں ہے دبی ہوئی ہے اگر اس پہ تیل ڈالا جائے تو یہ انگاری دوبارہ سلک سکتی ہے یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ حاشمی تھے نہ اموی تھے بنو تیم میں سے تھے حضرت عمر فاروق نہ حاشمی تھے نہ اموی تھے بنو عدی میں سے تھے حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے اس عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے جا کر یہ نعرہ مارا کہ خلافت کا حق تو حاشمیوں کا ہے بنو امیہ کہاں سے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار قرابت دار وہ خلافت کے حق دار ہیں اور اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وسیع رسول اللہ ہیں خلافت کا حق دار تو حضرت علی ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اللہ جللہ جلالہو حضرت علی کی ذات میں آ چکے ہیں گویا کہ حضرت علی زمین پہ چلتے پھرتے خدا ہیں زمین پہ چلتے پھرت علی بہم در 간ہ گویا correction